تو دوستو ہم نے آئی ایم ایف سے تو ایک بھاری برکم پیکج لے لیا ہے یعنی تین ارب ڈالر کا پیکج پاکستان کو مصول ہو چکا ہے پاکستانی عوام مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کو اس پیکج کا بڑی بے سبری اور بڑی دیر سے اس کا انتظار تھا کہ یہ پیکج آئے گا تو پاکستان کے اندر مہنگائی کی جو لہر جاری ہے اس میں کافیت تک کمی آئے گی لیکن دیکھنے کو تجھے ملا ہے کہ وہ تین ارب ڈالر کا پیکج آیا ہے تو مہنگائی کا ایک نیا توفان برپا ہوا ہے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے چیزوں کا ریٹ پہلے سے کافی بڑھ گئے ہیں غریب کی پہنچ سے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں آتے ہی چنی مہنگی ہو گئی کھادے مہنگی ہو گئی سپریے مہنگا ہو گیا اشیا خرد و نوش سابن ڈالیں سرف سب کچھ ہر چیز پر اثر پڑا ہے وہ تین ارب ڈالر کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہمارے لیے خوشی کی قبر تھی یا پھر ہمارے لیے وہ پریشانی لے کر آ رہا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی وہ پیسے آئے جو انہوں نے پروجیکٹ روکے ہوئے تھے جو انہوں نے مہنگائی کرونا رور رہے تھے ایک دفعہ عوام پہ وہ انویسٹ کرتے کہ کامس کا مہنگائی تھوڑی سی نیچے آتی پیٹرول دن بدن چڑھتا جا رہا ہے گیس کی قیمتیں دن بدن چڑھتی جا رہی ہیں بیس روپے انہوں نے پیٹرول ڈیزل ایک دم سے بڑھایا ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پندرہ روپے ابھی مزید وہ بڑھائیں گے پندرہ طریق تک یا یکم طریق تک آپ پڑھوزویٹ کریں آپ کو نیا سیرے سے پیٹرول بم کا گفٹ بھی ملنے جا رہا ہے اور باقی چھوٹی موٹی گریلو اشیاء آپ ضرورت کی اشیاء راشن سبزی یہ چیزیں آپ روز مرہ خرید رہے ہیں اور وہ آپ بہتر سے جانتے ہیں کہ کس کس چیز میں کتنا کتنا فرق پڑا ہے اور وہ غریب کی پون سے بہت دور نکلتی جا رہی ہیں اور دمائیاں جان بچانے والی دمائیاں تکلیف میں بیماری میں مبتلا جو مریض ہیں ان کا گزارہ دوائی کے بغیر نہیں ہے لائف سیونگ ڈرک آ جاتا ہے لیکن اس دھندے اس مخروع دھندے کے نام پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے اور تو اور اس پر مزید ٹیکس پہ ٹیکس لگا کر دن بہ دن قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور وہ تین سو سے چار سو گنا قیمتیں پچھلے دو سے تیر مہینوں میں قیمتیں بڑھ چکی ہیں دوائیوں کی جو دوائی آپ کو چھے روپے میں ایک کیپسول یا گولی ملتی تھی وہ اب چلی گئی ہے تیس سے پینتیس روپے کی ایک گولی اور جو اچھے انڈی بائٹک انجیکشنز ہیں وہ تو غریب کی پہنچ سے دور ہیں یعنی جتنی ایک مزدور کی ایک دن کی تہاڑی ہے اتنے کا وہ ایک انجیکشن ملے گا یعنی زندگی بچانے کے لیے اگر کوئی غریب بیچارہ بیمار ہو جائے تو وہ بیچارہ اپنا علاج بھی ٹھیک سے نہیں کروا سکتا کیسے کروایا گا اس کی دیتنے انکم سورسز بھی نہیں ہیں جہاں ہمیں سمجھ نہیں آرہی پبلک کو کہ وہ جو پیکج تھا وہ کس کی سہولت کے لیے تھا ہمیں تو سہولت کہیں سے کوئی نظر نہیں آرہی تو سوال جی پیدا ہوتا ہے ہم عوام کے ذہنوں میں کہ وہ پیکج آخر کار کس کی سہولت کے لیے تھا عوام کے لیے تو وہ تھا نہیں تو پھر تھا کس لیے یہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ یہ پیکج آخر کس کے لیے تھا اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور جن دوستوں نے پہ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یہ چھوٹا سا لال بٹن ہے اس سے دبا کر ہمارے چینل پہ آئے جائیں اس سے بھی آپ کی مہنگائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آپ کے لیے تو فری ہے لیکن اس سے کافی ہمیں سوٹ مل سکتی ہے ونس اگین چینل پر نکے شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ